بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاللہ عنہ سیدنا محمد امباہو و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میرے ناظرین آج کی تو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہونے کی صورت میں ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے یہ ہمیں بتائیں کیونکہ میں نے ورڈ وار تھری جو اب یہ شروع ہونے والی ہے تقریباً یہ شروع ہو چکی ہے آپ ابھی بھی سمجھ لیں نا اگر کہ یہ شروع نہیں ہوئی تو ناظرین یہ شروع ہو چکی ہے اب یہ رکھنے والی نہیں ہے کیونکہ اب بڑی بڑی طاقتوں کے جو یعنی کہ صدور ہیں ان کا بیان بھی آ چکا ہے اور حدیثوں میں جو ہمیں ملتا ہے وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو ناظرین آپ کے مجھے کمنٹ آئے اور دوستوں نے کہا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ اس کی احتیاط کیا ہے دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مرنا ہر انسان نے ہے لیکن اللہ رکھو العالمین نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے بھی جان جو ہے یہ میری امانت ہے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنی جان کی حفاظت یعنی کہ اسباب کے درجے میں کریں اس کے بعد بھی اگر آپ کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف سے یہ بات آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو اس کو کوئی ٹال لے سکتا تو اگر ایڈمی جانگ لگ جاتی ہے تو جو لگنے والی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانگ لگنے سے پہلے ہمیں رہائش کہاں پہ اختیار کرنی چاہیے تو آج بتاؤں گا اگر حملہ ہو جاتا ہے ایڈمی حملہ تو ہمیں اس سے پہلے کیا چیزیں کھانے پینے کی سیو کرنی چاہیے تو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دے گھنٹے کے نشان کو لازم انتبا دے میرے ناظرین اس بات کو سمجھے کہ جس جگہ پر ایٹمی مزائل حملہ یا ایٹمی حملہ ہوتا ہے اس کے ایریے میں تقریباً پانچ کلومیٹر کا ایریہ دائیں بائیں یعنی کہ اور چاروں طرف یعنی کہ اس کا جو تمپریچر ہے اس کا جو تمپریچر ہے وہ میرے ناظرین ایک ہزار ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے یعنی کہ وہاں پر کوئی بھی چیز اگر پڑی ہے یعنی کہ بیلڈنگ ہے لوہا ہے وہ بھی یعنی کہ جہاں تک پگل جاتا ہے تو بندے کہاں بچیں گے تو رہائش اختیار کرنے کے لیے آپ کو پتا ہوگا بنکر بنائے جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یورپ میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے زیر زمین بنکر بنائے ہوئے ہیں اور چائنہ نے بھی اور جاپان نے بھی اور رشیہ نے بھی زیر زمین بنکر ہیں دیکھیں بات سمجھیں جب ایٹمی حملہ ہوگا اوپر جو تباہی آئے گی آئے گی جن ایک قسمت میں زندہ رہنا نہیں ہے وہ تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے جو بچے جائیں گے بنکروں کے اندر جنہوں نے احتیاطی تدابی اختیار کر لی ہوں گی ہے جن کو اللہ بچائے گا تو بنکر کے اندر بھی تو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی کھانے کی پینے کی کیونکہ باہر کی جو ہوا ہوگی اس کے اندر اس کے اثرات تقریباً ایک ہفتے سے دو ہفتے تک رہیں گے زیادہ تر اور کم اثرات تو بہت دیر رہیں گے تو ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوگی اسی طرح دوسرا گروپ جو ہے جو احتیاطوں میں ہوگا جنگلوں میں ہوگا ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی ایٹمی حملے کے بعد زیادہ بات جو بچ جائیں گے انہوں نے کچھ کھانا پینے نہیں ہے تو یہ اللہ کو پتا ہے کون بچے گا لیکن ناظرین کھانے پینے کی ہمیں کیا چیزیں رکھنی چاہیے احتیاط کے درجے میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ٹارچ ایک لائٹ نہیں ہوتی اس طرح کی پانچ سات یعنی کہ ٹارچ لائٹیں ہمارے پاس ہونی چاہیے جن کو ہم یعنی کہ چارچ کر کے رکھیں اگر دیکھیں نا ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو بجلی سب سے پہلے ختم ہوگی اگر ہمارے پاس یعنی کہ ٹارچ لائٹ ہی نہ ہو تو ہم یعنی کہ چل بھی نہیں پائیں گے اندر بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا یعنی کہ نیچے بجلی کا نظام تو درم برم ہو جائے گا بیٹرییں چاہیے ٹارچ لائٹ چاہیے تاکہ ہم یعنی کہ تھوڑی بہت روشنی جو ہے اس کو حاصل کر سکیں تقریباً دس پندہ دن کے لیے اگر پانچ ساٹھ ٹارچ لائٹے ہوں گی تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس میرے ناظرین خوشک چیزیں ہونی چاہیے یعنی کہ بھونے چنے ہیں یا خوشک میواجاد ہیں یا بسکٹ ہیں یا یہ سلنٹیاں وغیرہ ہیں یہ ہمارے پاس ٹارک ہونا چاہیے اور اسی طرح ہمارے پاس یعنی کہ ٹیبلٹ وغیرہ ہونی چاہیے پیناڈول ہے سیپٹران ہے یعنی کہ جو بخار کی گولیاں ہیں یہ ہمارے پاس تھوڑا بہت یا پیچس کی گولیاں وہ ہونی چاہیے تو ناظرین یہ کچھ چیزیں اسباب کے درجے میں تھیں اب جو سب سے اہم بات ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہے میرے ناظرین ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم ایمان کی حالت سے دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے آپ نے دعاوں میں ضرور جادہ رکھنا ہے مجھے السلام علیکم